یہ میرے پاس ایک فون ہے نوکیا کا ایک سو دس ٹی ای آرہ بانوے اور ٹی ای آرہ چوہتر تو اس کو فلیشنگ کا طریقہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ اس کا آئی میں ایک راپٹ ہو چکا ہے تو آپ اریجنل آئی میں اس کا ریسٹور بھی کر سکتے ہیں تو فلیشنگ کرنے کے لیے آپ کو یہ بٹن پریس کرنا ہوتا ہے ویسے آپ بوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایش کا بٹن پریس کر کے کیبل لگائیں گے تو بوٹ ہوگا ایڈنٹیفائی وغیرہ کرنا ہے یا آپ نے آئی میں ایک کرنا ہے تو یہاں پہ میں فلیشنگ کرتے ہیں اس کی فائل اور فلیشنگ یہ ٹول آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پہلے ہم اس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ایش کا بٹن پریس کر کے کیبل لگائیں گے مالڈل میں نے پہلے سیلیکٹ کر لیا ہے انوکی ایکسو دس تو یہ دیکھیں ساری انفو شو ہو گئی ہے کوڈ وغیرہ لگا وہاں تب بھی یہاں پہ شو ہو جائے گا جو اگر اس کوڈی کوڈ ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ آئی میں آئی میں آئی وغیرہ اس نے شو کر دیا ہے اب فلیش کرتے ہیں فائل اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ٹول بھی مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں فائل کر کے جو بٹن میں نے اوپر والا دائن طرف والا سب سے اوپر جو بٹن ہے اس کو پریس کر کے ریس پی کی تو کیبل لگائیں گے تو یہ بوٹ ہو جائے گا جب بوٹ ہو جائے تو آپ بٹن چھوڑ دیں اس کو فلیشنگ کپلیٹ ہونے تک انتظار کریں اگر ایم اے کرپٹ آ رہا ہے انویلڈ آ رہا ہے تو آپ بعد میں ایم اے رپیئر کر سکتے ہیں اس کیلئے میں آپ کو آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے نیچے آئیں گے تو لکھا ہوا ہے فلیش سے نیچے ایف ارپی لکھا ہوا اس کے نیچے سرویس لکھا ہوا ہے ایم اے ٹائپ کر کے آپ نے سرویس کے بٹن کو دبانا ہے تو ایم اے بھی اس کا اوریجنل ریسٹور ہو جائے گا جو ایرر وغیرہ سکرین پہ آ رہا ہے وہ سارا ٹھیک ہو جائے گا تو فائل آپ ڈسکرپشن سے لنک ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈرائیو کے لنک آپ کو مل جائے گا دوستو امید یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی